بسم اللہ الرحمن الرحیم ائرلائن کو نیس سو صدی سے زائد عرصے کے بعد ایک بار پھر حاصل کر لیا حکومت نے یہ ائرلائن اس کمپنی کو اٹھارہ ہزار کروڑ بھارتی روپے کی بلند ترین بولی پر فروخت کیا صدر مملکت دو روزہ دورے پر متحدہ عرب امرات پہنچ گئے تفصیلات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر آرف الوی متحدہ عرب امرات کی قیادت سے ملاقات کریں گے اور دبائی ایکسپو دوہزار بیس میں پاکستانی پوویلین کا افتتخ کریں گے پاکستان بیجلی کی قیمت مزید بڑھائے آئی ایم ایف نے مطالبہ کر دیا پاکستان اور بینلقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے درمیان سٹاف سطح مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے آئی ایم ایف نے پاکستان کو بیجلی کی قیمت انکم سیلز ٹیکس اور ریگولیٹری ڈیوٹیز بڑھانے کی تجاویز دے دیں ذرائقہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو روہ مالی سال کے لیے مقرر کردہ ٹیکس وصولیوں کے حدف پر نظر ثانی کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کو ٹیکس وصولیوں کا حدف پانچ اشاریہ آٹھ ٹریلین روپے سے بڑھا کر چھ اشاریہ تین ٹریلین روپے مقرر کرنے کی تجاویز دی جا رہی ہیں پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن نے غیر ملکی فضائی کمپنیوں سے برطانیہ اور یورپ کے لیے فضائی آپریشن میں مزید تسیقہ فیصلہ کر لیا اس سلسلے میں پی آئی ایے نے غیر ملکی چارٹر کمپنیوں سے چار تیاروں کے لیے درخواستے طلب کر لی کیا رہے کہ برطانیہ اور یورپی ممالک کی جانب سے پی آئی ایے پر پاپ بندیوں کے باعث پی آئی اے نے پرتگال کمپنی کا تیارہ عمل سمیت لیز پر لے رکھا ہے جس کے ذریعے برطانیہ کے لیے پروازیں چلائی جا رہی ہیں پاکستان میلٹری اکیڈمی کا کولمی پاسنگ آؤٹ پریٹ کا انکار پاک فوج کی شعبہ تعلقات ایامہ آئی ایس پی آئر کے مطابق رائل سعودی مسلح فواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاس بن حامد مہمان خصوصی تھے آئی ایس پی آر کا کہنے ہے کہ مہمان خصوصی رائل سعودی مسلح فواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاس بن حامد نے پاسنگ آؤٹ پریٹ کا معاینہ کیا بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں اعزازات بھی تقسیم کیے تجمان پاک فوج نے بتایا ہے کہ ایک سو چوالس میں لانگ کورس سمیت پانچ مختلف کورس کے کیڈٹس پاس آؤٹ ہوئے آزربائی جان بہرین ایراک سعودی عرب سری لنکا کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہونے والوں میں شامل تھے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی بحالی کا انحصار ایران پر ہے امریکہ امریکی انتظامیہ نے ایران کے جوہری معاہدے پر مذاکرات کی دوبارہ جلد از جلد بحالی کا عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذاکرات کی بحالی کا انحصار ایران پر ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق امریکی سٹیڈ اپارٹمنٹ کے ترجمان نیٹ پرائس نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جوہری معاہدے کی بحالی کے لیے امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کا خواہاں ہیں چینی صدر تائیوان کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے لیے پرعظم چین کا صدر شیجنگ پنگ نے تائیوان کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے عظم کا اظہار کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق شیجنگ پنگ نے بیجنگ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پرامل طریقے سے متحد ہونا پوری چینی قوم کے مفاد میں ہوگا تائیوان پر اس وقت چین کا شدید سیاسی اور اسکری دباؤ ہے کہ وہ بیجنگ کی حاکمیت کو تسلیم کریں وزیراعظم امران خان نے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات براہ راست کروانے کی منظوری دے دی نیوز ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کے معاملے پر آلہ سطح کی مشاورت کی اندرونی کہانی سامنے آگئی وزیراعظم امران خان کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وفاقی وزیر شاہ محمد قریشی اسد عمر مونس الہی تارک بشیر چیما پرویز الہی محمود الرشید اور راجہ بشارت نے شرکت کی ذرائع کے مطابق لاہور میں ہونے والے اجلاس میں وزیراعظم امران خان نے بلدیاتی انتخابات براہ راست کروانے کی منظوری دے دی ذرائع کا مطابق دوران اجلاس پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے بلدیاتی انتخابات بلا واسطہ کروانے کی تجویز دی تھی پنجاب میں بلدیاتی انتخابات براہ راست اور جماعتی بنیادوں پر ہوں گے جبکہ ویلیج کونسل کے انتخابات بھی براہ راست تاہم غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے بارشو اور تیز ہواوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا مغربی ہواوں کا سلسلہ پاکستان میں داخل محکمہ موسمیات نے خیبر پختونخوا کے مختلف ازلا میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی تفصیلات کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعض ازلا میں آج شام سے بارشوں اور تیز ہواوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے جس کے بعد پی ڈی ایم میں خیبر پختونخوا نے زلعی انتظامیہ کو مراسلہ جاری کر دیا روس نے تین امریکی سفارتکاروں پر چوری کا الزام آئیت کرتے ہوئے ان کے سفارتی استثناء کو ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق روس نے تین امریکی سفارتکاروں پر چوری کا الزام لگایا ہے روس کے مطابق تین امریکی سفارتکاروں پر روسی شہریوں سے چیزیں چھرانے کا الزام ہے روس نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ تینوں سفارت کاروں کا استثناء ختم کیا جائے اگر سفارتی استثناء ختم نہ کیا گیا تو فوری ملک کو چھوڑنا ہوگا پاکستان نے حوسی باغیوں کے سعودی عرب کے ائرپورٹ پر حملے کی مضمت کر دی ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان حوسی باغیوں کے حملے کی مضمت کرتا ہے نیوز ریپورٹ کے مطابق ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ حوسی باغیوں کے سعودی عرب کے ائرپورٹ پر حملے سے نہ صرف ائرپورٹ کو نقصان پہنچا بلکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ایسے حملے سعودی عرب اور اکھیتے کی سلامتی کے لیے خطر ہیں پاکستان ایسی کاروائیوں کی فوری بندش کا مطالبہ کرتا ہے الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے حکومت سے فنڈز مانگ لیے نیوز ریپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات کے لیے وفاق سمیت چاروں صوبوں کو احکامات جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے پہلے محلے میں خیبر پختون خواہ میں مرحلہ وار انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے اسی جانب الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت سے بلدیاتی انتخابات کے لیے فنڈز بھی مانگ لیے ہیں اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے وزارت خزانہ کو مراسلہ ارسان کر دیا بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گھردی میں ایک اور کشمیری نوجوان شہید کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق سری نگر کے علاقے نیتی پورا کے خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر کے گھر گھر تلاشی لی جس کے دوران خواتین کو حراسہ کیا گیا اور بزرگوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا سرچ آپریشن کے دوران بھارتی فوج نے ایک گھر پر اندھا دن فائریں کر دی جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شہید ہو گیا امریکہ سے مذاکرات ان کے ایجنڈے پر نہیں برابری کی سطح پر کریں گے طالبان قطر بھی طالبان کے ترجمان اور نائے وزیر خارجہ سوہیل شہین کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تاہم یہ مذاکرات برابری کی سطح پر ہونا چاہیے قطر کے نشریات یادار الجزیرہ کو انٹرویو میں طالبان کے دوحہ میں سیاسی دفتر کے ترجمان اور نائے وزیر خارجہ سوہیل شہین کا کہنا تھا کہ اقلیتوں اور خواتین کو کابینہ میں جلد شامل کر لیا جائے تاہم عالمی برادری کو بھی افغانستان کی عوام کی خواہشات کا احترام کرنا چاہیے سوہیل شہین جو قوام زدہ میں افغانستان کی نمائنگی کے لیے طالبان کی جانے سے نامزد کردہ سفیر بھی ہیں انہیں ایک سوال کے جواب میں کہا ہے کہ امراض اسلامی افغانستان امریکہ کے ساتھ باتچیت کے لیے تیار ہیں ایسی سی ٹی ٹی ورڈ کپ کے لیے شہین ملے کو قومی سکوارڈ میں شامل کر لیا گیا ٹی ٹی ورڈ کپ کے سکوارڈ میں شہین ملے کو سوہیل مقصود کی جگہ ٹیم میں شامل دیا گیا قومی کرکٹر سہی مقصود کمر کی تکلیف کے باعث ٹی ٹی ورڈ کپ سے باہر ہو گئے سوہیل مقصود نیشنل ٹی 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 کے دوران کمر کی تکلیف کا شکار ہو گئے تھے پی سی بی کے چیف میڈیکل آفیسر نے ان کی انجری کا جائز آ لیا پاکستان کرکٹر بورڈ کے میڈیکل پینل نے سوہیل مقصود کو آرام کا مچفرہ دیا جس کے باعث اب وہ ٹی ٹی ورڈ کپ کا حصہ نہیں ہوں گے پاکستان کے تحفظات اور تشویش کو سمجھتے ہیں وینڈی شرمین امریکہ کی نائب سیکٹری خارجہ وینڈی شرمین نے کہا ہے کہ افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر مدد کے لیے پاکستان اور افغانستان کا موقف یقصہ ہیں نیوز ریپورڈ کے مطابق دورہ پاکستان پر گزشتہ روز اسلام آباد پہنچنے والی وینڈی شرمین نے پاکستان ٹیلی ویجن کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے گزشتہ کئی دہائیوں سے مضبوط اور بہترین تعلقات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے تحفظات اور تشویش کو سمجھتے ہیں امریکہ کی نائب سیکٹری خارجہ وینڈی شرمین نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کا دل سے احترام کرتے ہیں جی تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حنی کے بان موسیقی موسیقی